اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نماز فجر اور مغرب کے بعد پڑی جانے والی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز فجر اور مغرب کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے سات مرتبہ یہ پڑھ لیا کرو اگر اس دن یا رات میں مر جاؤ گے تمہاری دوزخ سے ضرور خلاصی ہوگی یعنی مغرب کے بعد یا فجر کے بعد اگر آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اے اللہ مجھے دوزخ سے محفوظ فرما اور اس کے ساتھ یہ سید الاستغفار یعنی تمام استغفار کا سردار یہ بہت خوبصورت دعا ہے یہ بھی پڑھنے کی کوشش کیا کریں اللہم انتا ربی لا الہ الا انتا خلقتانی وانا عبدکا وانا على اہدکا وواعدکا اللہم انتا ربی لا الہ اللہ انتا خلقتانی وانا عبدکا وانا على اہدکا وواعدکا ما استطاعتو اعوذ بکا من شر ما سناعتو ابوء لکا بنعمتکا عليجا وابوء لکا بذنبی فاغفر لی فانہو لا یغفر الزنوب الا انتا شدک اللہ العظیم اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے اللہ تعالی ہم سب کا کرز کرز جو ہے ہم پر اللہ تعالی اس میں آسانی فرمائے وہ مسئلہ ہمارا حل فرمائے اور اللہ تعالی جتنے بیمار ہیں ان تمام لوگوں کو شفاہ آتا فرمائے اللہ تعالی کے حضور یہ بھی دعا کیا کریں کہ جتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالی انہیں جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ